اسلام علیکم پیرے دوستو میں ہوں سہوتھ کوریا شیابات حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیرے دوستو میری طرف سے ان تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو جس نے دوہزار چوبیس میں لکیڈرہ کے لیے اپلائی کیا اور ان کا نام آ گیا جن دوستوں کا نام آیا ہے وہ بھی اپنا اس لنک کے اوپر جا کر اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا نام آیا ہے یا نہیں آیا کنفرم کر لیں اور جن دوستوں کا نام نہیں آیا وہ بھی اسی سیڈ کے اوپر جا کر اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا نام آیا ہے یا نہیں آیا بلکل سمپل ہے سمپل یہ گوگل پہ اوپر آیا جا کے سمپل لکھتے ہیں او ای سی پاکستان تو یہ جیسے کلک کیا یہ او ای سی کی ویب سیڈ کا منوکرام آ گیا یہاں پہ کلک کیا دوسری آپشن یہی ہے اور جیسے ہی سے اوپن کیا تو یہ جو او ای سی کی ویب سیڈ ہے یہ اوپن ہونا شروع ہو گئی ہے اور جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر ہی ہے جو انہوں نے اپنا وہ جو ان کا جو باہر ہے جو ان کا پروسس ہے جو اسی کا چل رہا ہے کوریا کا پروسس تو یہ وہیں پر وہیں شو ہو جاتا ہے میں نے پہلے ویڈیو بنایا جس میں بتایا کہ آپ اپنا ریجسٹریشن کے لیے چلان فارم جو ہے یہ کس طرح ڈاؤن کا لٹ کر کے اور کس طرح ہی سے فل اپ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا اس لکی ڈراب میں نام آیا ہے یا نہیں آیا تو جیسے ہی اپشن کو کھولتے ہیں تو دوسرا نمبر پر یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے درمیان میں چیک ریزارٹ تو جیسے ہی چیک ریزارٹ پر کلک کرتے ہیں یہیں اسی طرح اپشن اگر آپ اپنے موبائل سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بلکل ایسا ہی آتا ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے اگر جو نایا بار کھولا ہے ریجسٹریشن فارم فار ایمپلائیمنٹ ان ساؤتھ کوریا انڈر ای پی ایس ٹاپیک دوہزار چودہ دوہزار چوبیس تو جیسے یہ اوپر بال ہوا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سی این آئی سی نمبر جو ہے یہ جو ہلکا سا ریڈ بھی بنا ہوئے تو یہ دینا یہاں پر مست ہے یہاں پر نام نہیں دینا صرف جو آپ کا ایڈی کارڈ نمبر ہے جو پاکستانی شناختی کارڈ نمبر کہتے ہیں وہ یہی پہ دینا ہے تو میں ایک دوست کا ہے جو اس کا دیئے کہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کا نام آتا ہے یا نہیں آتا تو آپ کو یہی سے پتہ چال جائے گا کہ یہی طریقہ ہے آپ کا اپلائی یہ چیک کرنے کا تو جیسے اس میں ہم اپنا نام انٹر کرتے ہیں اپنا ایڈی کارڈ نمبر ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد نام ایڈ کریں گے تو اس کے فوراں بعد ہی جیسے ہم آگے نیکسٹ پہ کلک کریں گے اب میں نے اس بندے کا شناختی کارڈ جو نمبر ہے وہ یہاں پہ دے دیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ان لکھا دیٹ آف بارت یعنی کہ مکمل دیٹ آف بارت لکھنی ہے تو یہاں پر جو دن ہے تو وہ یہی پہ لکھنا ہے اگر زیرو ایک ہے تو زیرو ایک لکھنا ہے اگر زیرو نو نو ہے تو زیرو نو بھی ساتھ لگانا ہے اور جو مہینہ ہے تو وہ اگر یہ چوتھا پانچ 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 چھٹا تو ان کے ساتھ زیرو بھی لگانی ہے تو چوتھا مہینہ یہ چار طریقہ یہ بھی لگایا اور اس کے بعد جو آگے جو سال ہوتا ہے تو وہ یہاں پر سال ہے جو اس کا وہیں لکھتے ہیں تو اب یہ اس کا سال بھی لکھ دیا ہے تو جیسے یہ دونوں لکھ لیا ہے یہاں سے لکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جو کلنڈر ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ کر یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کی طرف یہ بھی آ جاتی ہے تو نیچے یہ سب میٹ کی اپشن کھڑی ہویا اسی کے اوپر کلک کریں گے تو جو وہ ڈیٹا ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اس بندے کا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے لکی ڈراب میں یہ لڑکا سیلیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ میں نے کلک کیا تو جیسے میں نے کلک کیا اگر بندے کا نام نہیں آتا تو یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ کا نام نہیں آیا اور اگر آپ جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر اوپر پہلے ریڈ گرین کلر میں یہاں پر شو ہوا تھا اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کو سیلیکٹ کر گیا لکی ڈراب میں آپ کا نام آ گیا ہے تو جو آپ کا اگلا پروسس ہے آپ اس میں چلے گئے ہیں تو آپ اس کے لئے وہ کریں تو جن لوگوں کا لکی ڈراب میں نام آتا ہے تو ان کا یہ جو آگے اپلیکیشن فارم ہے یہیں اوپن ہوتا ہے جو کہ آپ نے اس مرتبہ اویسی کی اسی ویب سیٹ کے ہی اوپر اپلوڈ کرنا ہے جو کہ آپ پہلے جو آپ جا کر وہاں کرواتے تھے تو وہ اب آپ کو جا کرنے یہاں ویب سیٹ کے اوپر اس سارا ڈیٹا یہاں پر دینا ہوگا کل سے یعنی کہ چودہ تارے چودہ فیبریری سے لے کر انیس یہ اپنا انتیس فیبریری تا کہ اس کی ڈیٹ ہے فیز جمع کرانے کی اور یہاں پر اپلائی کرنے کی اس کے اوپر میں کل ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے کس خانے میں کون کون سا کس طرح فیل اپ کرنا پوری ڈیٹیل کل بھائیوں کو یہ ویڈیو بنا کر بتاؤں گا اور آج میں نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ کا نام اس لکھی ڈرامے آیا ہے یا نہیں آیا اور اس کا وہ چیک کرنے کا بلکل یہی طریقہ تھا تو وہاں میں یاد رکھے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات ہو گیا السلام علیکم